دوستو یہ سلائی مشین کی جو موٹر ہوتی ہے اس کا آر میچر ہے آج ہم اس کو وینڈ کریں گے کیونکہ اس کا جو طریقہ کار ہے گرینڈر کے آر میچر سے یا جوسر مشین کے آر میچر سے کافی مختلف اس کی وینڈنگ ہوتی ہے تو آج اگر جو ہے آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو اس کا طریقہ کار آپ کی سمجھ میں آئے گا چھے کی بارہ سلاڈیں ہیں اس کی ٹوٹل اور چوبیس کموٹیٹر کے جو کنڈے ہیں وہ چوبیس ہیں سلاڈیں بارہ ہیں چھے کی پیچ میں آپ نے پہلا کوئل بنانا ہے سلاڈ کے بلکل اوپر والا جو کنڈا ہے کموٹیٹر آپ نے اس طریقے سے فیٹ کرنا ہے کہ سلاڈ کے درمیان میں بلکل کنڈا ہونا چاہیے آپ ذرا گھور سے شروع میں گھور سے دیکھیں گے آپ کو مکمل اس طریقے کا سمجھ جائے گا سلاڈ کے بلکل اوپر جو ہے ایک کنڈا ہے پیس ہے تو اس کو جو اندر والا کنڈا ہے ساتھ والا جس کے اوپر لال نشان لگا ہوئے اندر والا اس کے اوپر آپ نے پہلا تار کا سیرہ ٹیچ کرنا ہے پہلے کوئل کا کیونکہ آخری سیرہ جو ہے اس کا آگے والے سلاڈ کے آگے والے جو کنڈا ہے اس کے اوپر لگا ہو تو ہم جب ہم اس کو شروع کریں گے تو اندر والے کنڈے سے ہم اس کو پہلے شروع کریں گے کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی آرمیچر ہوتے ہیں تقریبا ہر چیز کا ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے بنانے کا اور کچھ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ اس کا جو آخری سیرہ ہے وہ کس جگہ کے اوپر لگا ہوتا ہے کیسے معلوم کیا جائے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس جگہ کنڈے کے اوپر آخری کوئل لگا ہوتا ہے وہاں تین سیرہ نظر آتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کس طریقے سے نظر آتے ہیں جس جگہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا سیرہ ہم لگا رہے ہیں کموٹیٹر کے اوپر سنٹر والا پوئنٹ جو سلاڑ کے بالکل اوپر ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اندر والا جو کموٹیٹر کا پیس ہے وہاں ہم نے پہلا سیرہ تارکہ لگا دیا ہے اور تارکہ جو پہلا سیرہ ہے یہ بڑا رہ کے اس کو نیچے جو ہے سلاڑ میں رکھ دیتے ہیں جو جنمن طریقہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کنڈے کے اوپر دو تارے نظر آ رہی ہیں جب آخری سیرہ اس کے اوپر لگے گا تو اس لئے تین جو ہے تاریں ملوم ہوگی کنڈے کے اوپر کیونکہ پہلا سیرہ بڑا ہونے کی وجہ سے نیچے ہم نے چھوڑ دیا ہے اس میں تار کا جو نمبر ہم نے استعمال کی ہے 33 نمبر تار اس میں استعمال کی گئے یہ سلائی مشین کی جو موٹر ہوتی ہے بڑی 200 وارٹ کی اس کا آر میچر ہے یہ میرے خیال میں 200 وارٹ ہے یا 200 وارٹ ہے یہ مجھے کنفرم نہیں ہے میں نے اس کا لیبل جو ہے اس کا دیکھا نہیں ہے لیکن یہ چھوٹی جو عام سلائی مشین کی موٹر ہوتی ہے اس سے کافی بڑی موٹر ہے تو اس میں 33 نمبر تار جو ہے اس میں ہر ایک کوئل کے 45 جو ہے ٹارن دینے ہیں اور اس آر میچر کی جو ویننگ کے کوئل ہیں یہ پیچھے کی طرف بنانے ریوارس بنانے اور کموڈیٹر کے اوپر جو کنیکشن ہے وہ بھی ریوارس جائیں گے 45 سٹارن مکمل ہونے کے بعد آپ اس سٹار کو گھومائیں گے اس طریقے سے گھومانے کے بعد جس کنڈے کے اوپر آپ نے پہلی اس کا پہلا سرہ ٹیچ کیا تھا اس سے آگے والے کنڈے کے اوپر جو ہے اس کا دوسرا سرہ ہم ٹیچ کریں گے جو دو نشان لگے ہوئے ہیں لال ان کے درمیان میں جو سلاڈ کے بلکل اوپر والا کنڈہ ہے اس کے اوپر ہم دوسرا تار کا سرہ ٹیچ کریں گے کیونکہ اس کے کوئل بھی پیچھے کی طرف بنانے ہیں ریوارس بنانے ہیں اور اس کے کنیکشن بھی کموڈیٹر کے اوپر ریوارس جائیں گے کنڈے کے اوپر دوسرے کنڈے کے اوپر تار کو لگانے کے بعد دوبارہ اسی سلاڈ کے اندر مزید 45 سٹارن دے گے کیونکہ کموڈیٹر کے جو پیس ہیں وہ 24 سلاڈیں 12 ہیں اس لیے ہر سلاڈ کے اندر دو دو کوئل بنیں گے جس آر میچر کے سلاڈیں بھی اور کموڈیٹر کے جو پیس ہیں برابر ہوتے ہیں وہاں جو ہے ایک ایک کوئل بنائی جاتا ہے ہر سلاڈ کے اندر 45 سٹارن دوسری مرتبہ مکمل ہونے کے بعد ہم اس کوئل کو وہیں چھوڑ دیں گے تار کو سلاڈ کے اندر اور دوسری سیڈ کا جو ہے ہم دوبارہ کوئل شروع کریں گے کیونکہ 33 نمبر جو تار ہے ہم نے 100 گرام لی تھی اور اس کے دو ٹکڑے کر لیے تھے یا آپ الہدہ الہدہ 50-50 گرام بھی لے سکتے ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے جو سلاڈ کے بلکل اوپر والا جو پیس ہے اس کے اندر والا جو پیس ہے پہلا اس جگہ پہ آپ نے پہلا تار کا سیرہ ٹیچ کرنا ہے تار کا جو حصہ آپ نے کموڈیٹر کے کنڈے کو پر لگانا ہوتا ہے تو اس کا انسلوشن اسی جگہ سے صاف کرنا چاہیے کہ صرف کنڈے کے اوپر وہ جگہ آ جائے کیونکہ ادھر ادھر آپس میں جو کوئی ہر کنڈے کے اوپر کیونکہ تار کو لگانا ہوتا ہے تو آپس میں کوئی تار پیچ نہ ہو جائے اس سیڈ کا بھی جو ہم نے پہلا سیرہ رکھا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کیا ہے تو اسے سلاڈ میں ہم نے چھوڑ دیا ہے نیچے پہلے کوئل کی طرح اس سیڈ پہ ہم ہم 45 ترنے دیں گے اس کے بعد تار کو آگے والے کنڈے کے اوپر لگائیں گے مکمل کرنے کے بعد آپ دوبارہ تار کو گھومائیں گے جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے آگے والا جو کنڈہ ہے اس کے اوپر تار کو لگائیں گے بلکہ جس کنڈے کو ہم نے پہلا تار کا سیرہ لگایا تھا اس سے پیچھے والا جو کنڈہ ہے کیونکہ اس کی وینڈنگ جو ہے وہ بھی ریورس جا رہی ہے اور اس کے تار کے جو کنڈے ہیں اس کے اوپر جو کنیکشن ہے وہ بھی ریورس جائیں گے ویسے جس کنڈے کو ہم نے پہلی تار لگائی تھی اس کے آگے والا جو کنڈہ ہے آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آگے والا جو کنڈے کو ہم نے دوسرا تار کا سیرہ لگائیں اور آپ پیچھے والی سلاڈ کے پیچھے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے والی جو اس کی سلاڈ ہے اس کے پیچھے سے ہم کنیکشن جو ہے ریورس جائیں گے اور تار کے کوئل کو بنا کے ہر دو کوئل بنانے کے بعد جو ہم اس کو نیچے سے اچھے طریقے سے پریس کریں گے اب آپ دیکھیں گے کہ پہلی سیٹ کا جو ہم نے کوئل مکمل کیا تھا اس کا دوسرا کوئل شروع کرنے سے پہلے تیسرے کنڈے کے اوپر جو ہے ہم تار کو ٹیچ کریں گے اب اس کی جو وینڈنگ کے کوئل بنانے ہے ریورس بنانے ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ریورس کس طریقے سے بنا رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کی سمجھانے کی تو دوسری سیٹ کا جو کوئل ہے وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے ریورس بنانا ہے تو ایک کوئل ایک سیٹ کا بنائیں گے دوسرا کوئل دوسری سیٹ کا تو اگر آپ چاہیں تو ایک سیٹ کے دو کوئل بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے ہم نے ایک ایک کوئل بناتے ہیں تو پچاس ٹان مکمل کرنے کے بعد دوبارہ آپ تار کو کنڈے کو اوپر لگائیں گے لیکن آپ نے کنڈے کو اوپر تار کو کس ترتیب سے لگانا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے والی سلاٹ کے پیچھے سے جو ہے اس کے ترتیب جو ہے جائے گی کنیکشن کی دوبارہ آپ نے اسی سلاٹ کے اندر مدید پنٹالیسٹر نے جو ہے دینی ہے ایک سیٹ کا جو ہم پہلا کوئل ہم نے شروع کیا تھا سب سے پہلا کوئل جو ہم نے شروع کیا تھا جس کنڈے کو اوپر ہم نے تار لگائی تھی تو دوسری سیٹ کا جو آخر سیرہ ہوتا ہے وہ اس پہلے والے سیرے سے آخر میں آگا ڈیچ ہوتا ہے کوئی بھی اگر آرمیچر آپ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تار نکالنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں سیٹ کے جو اس کے اوپر والے دو کوئل ہیں اس کا آخری جو سیرہ ہے وہ کون سے کنڈے کو اوپر لگا ہوا ہے آگے والی سلاٹ کے آگے لگا ہوا ہے یا پیچھے والی سلاٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے پھر اس ترتیب سے جو ہے اس کی ویڈنے کی جاتی ہے یہ اوپر والے جو کوئل ہے اس کا آپ نے دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ اس کا آخری سیرہ لگا ہوا ہے تار کا جس جگہ پہ آخری سیرہ لگا ہوا ہوتا ہے وہاں تار کا جوڑ ہوتا ہے باقی جتنے بھی کنڈے ہوتے ہیں وہاں صرف تار کو گھوما کے ہم اگلا کوئل شروع کرتے ہیں تو جو آخری سیرہ لگا ہوتا ہے وہاں تار کا جوڑ ہوتا ہے یہ نیچے والی تار کی ٹکڑے جو ہیں ان کو ہم کاٹ دیں گے جو پہلے سیرے کے ہم نے بڑے رکھے تھے اور لیڈر جو اس کے بڑے ہوئے ان کو کاٹ کے ہم سلاٹ کے اندر جو ہے دبائیں گے اس کے بعد جو ہم اس کو سریز میں چیک کریں گے اس کو ہم نے وارنش کر لیا ہے مکمل طور پر اور وارنش کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو فیٹ کریں گے فیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے کاربن بوش ڈالیں گے یہ سپرنگ تھوڑے سے بڑے ہیں تو ان کو ہم تھوڑا سا کاٹ لیں گے کیونکہ یہ کاربن بوش جو ہے اس کے اپنے نہیں ہیں دوسری سیڈ کا بھی سپرنگ جو ہے تھوڑا سا بڑا تھا اس کو ہم نے بھی کاٹا ہے تھوڑا سا اب ہم اس کو چیک کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر جو ہے صحیح چل رہی ہے اور اس کو پیچھے والی جو سیڈے کاربن بوش والی وہاں سے ہم دیکھیں گے کیا کسی قسم کا شولہ تو نہیں ہے پہلے تو ہم نے اس کو سریز میں چیک کیا ہے اور بعد میں ہم اس کو ڈائریکٹ دو سو بیس وولڈ کے اوپر بھی چیک کریں گے اس وقت ہم نے اس کو سریز میں چلائے ہیں اب ہم دوبارہ اس کو دو سو بیس وولڈ کے اوپر چلائیں گے تو کافی اچھی سپیٹ میں یہ چل رہی ہے کیونکہ جنون طریقے سے ہم نے اس کو کوشش کیے بنانے کی اور اس کی پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاربن بوش والی سیڈ سے کسی قسم کا کوئی شولہ جو ہے نہیں نکل رہا بلکل یہ اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی جو بیلکن کا بٹن اسے لازمی دبا دیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی اور نئی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹفیکیشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور آپ جو آئے ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو دیکھتے رہیں انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ خدمت میں حضر ہوں گے اللہ حافظ